بات کرنا چاہتا ہوں قانون سازی کے حوالے سے تو اب جتنا بھی مواد ہے قانون سازی کا یہ پورا انگلیش میں ہے تو ہمارے ایوان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس انگلیش کو سمجھ سکتے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک تو معاشرے کا مسئلہ ہے جس پہ جا کر اس ایوان کا بھی وقت ہے اور آپ کا بھی وقت میں زائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس ملک کے اندر کلاسیفائٹ معاشرہ ہے اس کے اندر ایویجن ہے ایک ہی ماں باپ کے بچوں میں سے ایک مدرسے میں عربی پڑھتا ہے دوسرا ٹاٹ کے سکول میں ہے تیسرا انگلیش میں ہے جو تھا کنٹر گارڈن میں اور آگے لندن میں پڑھتا ہے تو یہ تو کبھی قوم نہیں بن سکتی ہمارے سامنے تو دھوکہ ہوا قومی زبان اردو رکھ کر ہمیں اردو پڑھایا گیا خود حکمران طبقہ نے اپنے بچوں کو انگلیش پڑھایا اور یہ تو ایک بہت بڑا پاکستان لیول کا دھوکہ ہے میں اس بڑے بکواس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس علاقے کے لئے قانون سازی کرتے ہیں یہ جو صفحہ ہے اس کی اصل حقیقت کتنے لوگ یہاں سمجھ سکتے ہیں یہ اردو میں ہونا چاہیے اس کا ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے اور بعض وقت بابو لوگ جو ہے وہ فرنٹیر سے یا پنجاب سے ایسے ہی کافی کر کے کہ بعض وقت نام بھی نہیں لکھتے ہیں گلگٹ بلتستان کا اور ہم پاس کر کے دیتے ہیں اور پاتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو قائنلی قانون سازی اس علاقے کے لئے کرنا ہے تو اس بات میں سنجدہ ہونا ہوگا تھانکیو دیر آج جب